چکر آنا یا ورٹیگو ایک بڑی ہی عام علامت ہے جس سے تقریباً ہر بندہ آشنا ہوتا ہے یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو کہ مختلف ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے اور پھر عام میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی چکر ہوتے ہیں جو آپ نے کسی کو دیئے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چکر کیوں آتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کو کیسے منج کیا جائے شکریہ اسلام علیکم یہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ورٹیگو ورٹیگو عرف عام میں جس سے چکر آنا کہتے ہیں ورٹیگو کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں اور یہ کاننا گلہ کی کچھ بیماریوں سے لنکڈ ہوتی ہیں کچھ کاننا گلہ کی ڈومین سے باہر ہوتی ہیں میں جن چیزوں پر آئی ڈسکس کروں گا وہ زیادہ کاننا گلہ کی ڈومین میں ہوں گی اور کچھ ایسی جو کہ مریض کو اور عام عوام کو پتا ہونا بہت ضروری ہے ورٹیگو اس چیز اس علامت کو کہا جاتا ہے جس میں مریض جو ہے اس میں ایک گھومنے کی فیلنگ آ جاتی جبکہ وہ گھوم نہیں رہا ہے ایک فیلنگ آف روٹیشن اس کو ہم ورٹیگو کہتے ہیں چکر آنا کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو ایم بیلنس کو مطلب کہ ان کی باڈی کا جب توازن بگڑتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں چکر آ رہے ہیں حالانکہ توازن بگڑنا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیماری ہے اور چکر آنا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیماری ہے ان دونوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہے چکر آنا اس کی جو کانہ گلہ کی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے دو بڑی وجوہات ایک بینائن پروگزیزمل پوزیشن اور ایک مینیز ریزیز ہے اس کے علاوہ بھی کان کی کسی بھی بیماری میں چکر آ جاتے ہیں کان میں سے ریشہ آنے کے ساتھ بھی یا کان کے اندرونی حصہ ڈیمج ہونے کے ساتھ بھی چکر آ جاتے ہیں ان تینوں بیماریوں میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ یہ بتا دوں کہ کان دو فنکشن کر رہا ہوتا ہے انسانی جسم میں ایک تو سماعت جو ہم سب جانتے ہیں دوسرا یہ بیلنس کا آرگن ہے کان کے جو تیسرا حصہ ہے باہر والا درمیانی اور اندرونی جو انہر ایر ہے جو کان کا اندرونی حصہ ہے تیسرا یہ بیلنس کے ساتھ لینکڈ ہے جب ہم موو کرتے ہیں ہمارا ہیڈ اور باڈی تو ہمارا جو انہر سنسری آرگن ہے جو کہ بیلنس لینکڈ ہے ویسٹی بیور وہ ہمارے برین کو یہ بتاتا ہے کہ باڈی کتنے ڈگری رائٹ پہ موو کر رہی کتنے لیف پہ کتنے فرنٹ پہ کتنے بیک ورڈ پہ اور اسی طرح تھرڈ ڈائمینشن میں وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے اسے تھری ڈائمینشن میں وہ کر رہا ہوتا ہے بنائن پروگززمل پوزیشنل ورٹیگو جسے بی پی پی وی کہا جاتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو ایک خاص پوزیشن میں چکر آتے ہیں یا تو وہ اٹھتے ہوئے کرسی سے یا لیٹ سے زمین اپنے بیٹ سے اٹھتے ہوئے یا بعض کتھ جھکتے ہوئے یا سر اٹھاتے ہوئے یہ ایک بیماری کا کارڈینل فیچر ہے کہ اس مریض کو پوزیشنل ورٹیگو ہوگا اور وہ فیڈ ہو جائے گا پرسسٹ نہیں کرے گا لمبا نہیں جائے گا وہ ایک ڈیرڈ منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا اسے بنائن پروگززمل پوزیشنل ورٹیگو کی کیٹیگری میں ہم لے کے آتے ہیں لیکن اس کو اس کیٹیگری میں فٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جسے منوورنگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس میں اگر پوزیٹیو آ جائے تو یہ اس چیز کا اندھیہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ بنائن پروگززمل پوزیشنل ورٹیگو میں فٹ ہو گیا ہے اور پھر اس کی جو منجمنٹ ہے وہ ایک خاص قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس ایکسرسائز کو ہم جو ہے اپنے کلینک میں ہی کروا دیتے ہیں جو کہ پانچ سے سات منٹ میں ہو جاتی ہیں اور اس بیماری میں دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مریض اس ایکسرسائز سے ہی بہتر ہو جاتا ہے اور اسے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں بعد پانچویں اے ساتویں دن دوسری جو طرح کی بیماری ہے جسے ہمینیرز ریزیز کہتے ہیں اس میں زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں تین طرح کی علامات کے ساتھ آتے ہیں ہیرنگ لاؤس ختم کا کم ہو جانا چکر آنا اور تیسری چیز جو ہے کان بھرے بھرے ہونا اور یہ ایک اٹیک کی صورت میں آتے ہیں لائک کہ یہ آدھے پونے گھنٹے کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی میں بھی ڈسکیشن میں نہیں جاؤں گا اس ویڈیو کے تناصر سے جو ایک ضروری چیز ہے جو بتانا ضروری ہے ایک ایک مریض کہتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں دائیں طرف گر جاؤں گا یا کہ بائیں طرف گر جاؤں گا یہ چکر نہیں ہے اس کے لئے ٹوٹلی برین کا ورک اپ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں یا کہ یہ برین سٹیم کی ڈسورڈر کی وجہ سے ہیں یا کہ کسی اور وجہ سے ہیں کچھ چکر جو ہیں دماغ میں کسی قسم کی گلٹی یا رسولی میں ہونے کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ایک لائٹ ہیڈڈنیس کی ایک ڈرم یوز ہوتی ہے جسے ہم لائٹ ہیڈڈنیس یا کہ آپ سمجھ لیں ایک مریض کہتا ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے میں وہ بھی بعض اس کو چکر کہہ رہا ہوتا ہے جیسے بلڈ پریشر لو ہو گیا یا ہائی ہو گیا تو ایک جنبش سی کی فیلنگ آتی ہے جیسے پیشنٹ کہتا ہے کہ وائبریشن کی فیلنگ یا کہ جنبش کی وہ بھی اور فیام میں لوگ اس کو چکر میں ہی فٹ کرتے ہیں لیکن اس کی بھی منجمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے ہٹ کے جو کہ اوبیسٹی اور جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپٹیز اور ہائپرٹینشن یہ بھی بعض اوقات چکر آنے کا سبب ہو سکتی ہیں تو چکر آنے کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو آپ اپنے کانہ گلہ کے ڈاکٹر سے جنرل پرٹیشنر سے یا انٹرنیس سے نیورالوجس سے ضرور ویزٹ کریں اور اس کے اوپر ان کی رائے لیں تاکہ کوئی ایسی چیز نگلیکٹ نہ ہو جائے جو کہ بعد میں آپ کے لئے پرابلم ہو شکریہ مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلیج ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کوال کے ذریعے بات کریں